ہر کل اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا اس کی اس خاموشی کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ داروغا کو معاف نہیں کرے گا موت نے داروغا پر خوف اور تاسف تاری کرنے کی بجائے اس میں جرت پیدا کر دی میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا داروغا نے کہا حکم ماننا ہم لوگوں کا فرض ہے یہاں حکم ایک ورد سے نہیں ملتا بلکہ شاہی خاندان کے تمام افراد سے کئی طرح کے حکم ملتے ہیں اور ہم لوگ کسی کی بھی حکم عدولی کی جرت نہیں کر سکتے میں جانتا ہوں تین چار مسلمان قیدیوں کو آپ نے مہمانوں کے طور پر قید خانے میں رکھا ہوا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کیوں ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا ہے آپ ان سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے اتنی کلیل تعداد میں ہوتے ہوئے روم کی ایسی عظیم اور دہشتناک جنگی طاقت کو کس طرح شکست دے دی ہے کہ رومی فوج بکھر کر پسپا ہو رہی ہے اور کہیں بھی اس کے پاؤں جم نہیں رہی شاید آپ ان خصوصی قیدیوں کو کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہوں گے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں میں نے ان سے دو بار یہی بات پوچھی تھی انہوں نے جو جواب دیا وہ میرے دل نے قبول کیا اور یہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا نہ کوئی شاہی خاندان ہوتا ہے بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور مسلمان اسی کا حکم مانتے اور اسی کے راستے پر چلتے ہیں ان قیدیوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑتے بھی ہیں تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اسی کی خوشنودی کی خاطر دو یا تین مسلمان بھی کہیں کٹھے ہو جائیں یا سفر پر نکلیں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں اور پھر اسی کے حکم پر چلتے ہیں ان کا سالار لشکر کا امیر بھی ہوتا ہے اور امام بھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کرتے تھے اب ان کا ایک خلیفہ ہے جس کا ہر حکم بسر و چشم مانا جاتا ہے لیکن خلیفہ بھی مشورے کے بغیر کوئی حکم جاری نہیں کرتا کسی خلیفہ کی کسی امیر کی اور کسی سفاہ سالار کی بیوی یا بیٹی یا بیٹا کوئی حکم نہیں دے سکتے اگر وہ کوئی جرم کر بیٹھیں گے تو انہیں بھی ویسی ہی سزا ملے گی جیسی ایک عام اور ادنا مرد یا عورت کو دی جاتی ہے شہنشاہ معظم اب اپنے ہاں دیکھیں شاہی خاندان کے افراد کی دادات دیکھیں ہمارے لیے کوئی ایسا حکم نہیں کہ ہم ان میں سے کسی کا کوئی بھی حکم نہ مانے اگر میں ان میں سے کسی کا کوئی ایک حکم بھی نہیں مانوں گا تو وہ مجھے اسی قید خانے کی کال کوٹھڑی میں بند کر دے گا جس کا آج میں داروگا ہوں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے شہزادی کے ساتھ نکل جانے والے قیدی کو مسلمان کی حیثیت سے رکھنے کا حکم دیا تھا اسے شہزادی شارینہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی اور کہا کہ شاہِ حرکل نے اسے طلب کیا ہے تو میں اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا باقی تینوں مسلمان قیدیوں کی یہ سہولتیں ختم کر دو حرکل نے کہا انہیں تیہ خانے کی کوٹھڑیوں میں بند کر دو انہیں گل سرڑ کر مرنے دو حرکل نے یہ حکم ایسے لہجے میں دیا جیسے نیند میں بول رہا ہو یہ شک بھی ہوتا تھا جیسے اس نے داروگا کی پوری بات سنی ہی نہ ہو اس پر شکست کا پہاڑان پڑا تھا شام ایک بڑا ملک تھا جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور مسلمانوں کی جھولی میں چلا گیا کیا آپ ان کے تاقب کا حکم نہیں دیں گے شارینہ کی ماں نے پوچھا نہیں حرکل نے بے جان سے لہجے میں کہا صبح کے نکلے ہوئے اب تک وہ دور نکل گئے ہوں گے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ گئے کے سمت کو ہیں شارینہ کی ماں کچھ نہ کچھ بولتی رہی حرکل اس کی کسی بات کا ادھورا سا جواب دے دیتا یا صرف اتنا کرتا کہ اس کے مو کی طرف دیکھ کر مو پھیر لیتا داروگا کو حرکل نے کوئی اشارہ کیا تھا یا داروگا نے فرض کر لیا کہ اس کا چھٹکارہ ہو گیا ہے وہ الٹے قدم چلتا دروازے تک گیا اور پھر باہر نکل گیا دوستو ہماری یہ سیریز آپ کو کیسی لگ رہی ہے اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا وہ چلا گیا ہے شارینہ کی بیوی نے کہا اس کی جان بکشی نہ کریں جانے دو اسے حرکل نے کہا میں آنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں دوستو پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حرکل نے اپنی پسپا ہوتی ہوئی فوج کو شام کے مختلف مقامات پر بکھیر دیا تھا اور اس نے یہ چال اس توقع پر چلی تھی کہ اس کے مطابق مسلمانوں کا لشکر بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا اور یہ اس کی کمزوری کا باعث بنے گا پھر حرکل اپنی بکھری ہوئی فوج کو کسی ایک موضوع مقام پر یک جا کر کے مسلمانوں کی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی فوج پر زوردار حملے کرے گا اور پھر مسلمان اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے حرکل اب روحہ میں آ گیا تھا اور اپنی فوج کو یہیں کٹھا کرنا چاہتا تھا لیکن کہیں سے بھی اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہاں کی فوج کب اس تک پہنچے گی یہ تھا وہ انتظار جس کی بیتابی نے اس کا دماغ جکڑ رکھا تھا سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا اور رات گہری ہو گئی تھی اس وقت شارینہ روحہ سے بہت ہی دور پہنچ گئی تھی اور اس کے سفر کا ایک دن گزر گیا تھا مسلمان قیدی کا نام حدید بن مومن خزرج تھا خزرج عرب کا ایک بڑا ہی مشہور قبیلہ تھا پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ شارینہ اور حدید اس شہر سے نکلے کس طرح قید خانہ آبادی سے کچھ دور تھا اور آگے ویران اور بیابان علاقہ تھا کچھ دور تک شارینہ گھوڑے پر سوار رہی اور اس کے کہنے سے حدید نے گھوڑے کی باگ پکڑے رکھی کوئی اجنبی دیکھ لیتا تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ کسی امیر وزیر کی بیٹی ہے اور باگ اس کے نوکر نے پکڑ رکھی ہے حدید نے راستے میں بھی شارینہ سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں شارینہ نے اسے کہا تھا کہ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہے حدید پر کسی قسم کا خوف اور خجہ تاری نہیں تھا وہ بڑا خوبرو جوان تھا اور اس کے جسم میں طاقت بھی تھی اور پھرتی بھی قیادخانے سے کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ وہ دونوں دنیا کی نظروں سے اوجل ہو گئے سطح مرتفع علاقہ شروع ہو گیا تھا چھوٹے بڑے نشیب تھے اور کہیں کہیں زمین اوپر کو ابری ہوئی تھی اور اس سے آگے باقاعدہ ٹیکریاں آ گئی درخت بھی تھے اور جھاڑیاں بھی وہاں کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا کوئی پگڑنڈی نہیں تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ ادھر سے مسافر کم ہی گزرتے ہیں ذرا اور آگے گئے تو ایک آدمی نظر آیا جس کے ساتھ ایک گھوڑا کھڑا تھا اس آدمی نے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی شارینہ نے اس کے قریب جا کر گھوڑا روک لیا وہ کوئی ادھرڈ عمر آدمی تھا شارینہ اپنے گھوڑے سے اتر رہی تھی اور وہ گھوڑے کو اور قریب لے آیا تم اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ شارینہ نے حدید سے کہا حدید کے لیے یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا کہ یہ وہی گھوڑا تھا جس کے متعلق شارینہ نے قید خانے سے نکل کر کہا تھا کہ آگے چل کر الگ گھوڑا مل جائے گا یہ ادھرڈ عمر آدمی یقیناً شارینہ کا ملازم تھا حدید اس گھوڑے پر سوار ہو گیا حدید نے سوار ہو کر شارینہ کی طرف دیکھا شارینہ ابھی اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہوئی تھی ادھرڈ عمر آدمی اس کی تازیم میں اتنا جھگ گیا تھا کہ رکو کی حالت میں چلا گیا شارینہ آخر شہزادی تھی اور یہ شخص اس کا نوکر یا سائز تھا اس کے علاوہ اس نوکر کو توقع ہوگی کہ شہزادی اس کو انعام دے گی شارینہ شہزادی نے اسے انعام یہ دیا کہ وہ ابھی رکو سے اٹھا نہیں تھا کہ شارینہ نے بڑی تیزی سے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ کر کے کھنجر نکالا اور کھنجر بلند کر کے بڑی زور سے اس آدمی کی پیٹ میں گھوپ دیا اس سے پہلے کہ یہ آدمی سیدھا ہوتا شارینہ نے اس کی پیٹ سے خنجر نکال کر ایسا ہی ایک اور وار اسی مقام پر کیا پیٹ کا یہ وہ مقام تھا جہاں دل ہوتا ہے وہ بدقسمت آدمی سیدھا ہو ہی نہ سکا اور ایک پہلو پر ہی زمین پر گر پڑا شارینہ اس کے پاس کھڑی دیکھتی رہی موت نے اپنا کام بڑی تیزی سے مکمل کر لیا شارینہ نے خون آلود خنجر لاش پر جھک کر اس کے کپڑوں پر صاف کیا اور نیام میں ڈال دیا اس آدمی نے کمر کے ساتھ چمڑے کی پیٹی سے تلوار باندھ رکھی تھی شارینہ نے پیٹی کھول کر تلوار اور پیٹی کھینچی اور پھر حدید کو دے کر کہا کہ یہ اپنی کمر سے باندھ لے اب تم نے ہتے نہیں رہو گے شارینہ نے سنجیدگی سے کہا میرے پاس تو خنجر ہے اسے کس گناہ کی سزا دی ہے حدید نے پوچھا یہاں رکنا نہیں شارینہ نے کہا ابھی ہم خطرے میں ہیں وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور لگام کو جھٹکا دیا گھوڑا چل پڑا تو وہ بولی یہ شخص ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا تھا یہ محل کا نوکر تھا یہاں سے دوڑتا جاتا اور میری ماں کی خوشنودی اور انام حاصل کرنے کے لیے اسے بتا دیتا کہ میں ایک آدمی کے ساتھ فلان طرف نکل گئی ہوں ماں فوراں ہمارے تاقب میں گھوڑ سوار بھیج دیتی میرا کسی نے کیا بگاڑ لینا تھا تم قتل کر دیے جاتے یہ تو بتا دو تم ہو کون حدید نے پوچھا تمہیں میرا نام مجھ سے پوچھے بغیر معلوم ہے اپنا نام ہی بتا دو یہ بھی یقینا پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے لے جا کہاں رہی ہو میرا نام شارینا ہے شارینا نے کہا میں شاہِ حرکل کے خاندان کی شہزادی ہوں میری ماں شاہِ حرکل کی بیوی ہے لیکن میں اس کی بیٹی نہیں بلکہ اس سے پہلے روم کا بادشاہ فوکاس ہوا کرتا تھا میں اس کی بیٹی ہوں پوچھتے ہو میں تمہیں کہاں لے جا رہی ہوں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں تمہیں نہیں لے جا رہی بلکہ تمہارے ساتھ جا رہی ہوں ایک بار پھر سن لو مجھے اپنی فوج میں لے چلو لیکن کیوں حدید نے پوچھا میرے ساتھ تمہارا تعلق ہی کیا ہے کیا میں ایسا شک نہ کروں کہ تم مجھے کسی ایسے مقصد کے لیے کہیں لے جا رہی ہو جو میرے لیے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا تم مرد ہو تمہارے پاس تلوار ہے شارینہ نے مسکراتے ہوئے کہا جہاں کئی خطرہ محسوس کرو گے مجھے وہیں قتل کر دینا اس نے اپنے گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا کچھ دور تک گھوڑوں کو دوڑنے دو آگے ایسا علاقہ آ رہا ہے جہاں گھوڑے ٹھیک طرح دوڑ نہیں سکیں گے نہ انہیں دوڑانا ہے آگے چل کر بتاؤں گی کہ میں کون ہوں اور پھر تم مجھے بتانا کہ میں پاگل تو رہی زمین کچھ اوپر اٹھتی جا رہی تھی آگے چٹانے بھی تھی اور گھاس پودوں اور درختوں سے لیدی ہوئی خوبصورت ٹیکریان بھی تھی کچھ آگے جا کر شارینہ نے گھوڑا روک لیا اور پیچھے دیکھا حدید نے بھی گھوڑا روک کر پیچھے دیکھا درختوں کے اوپر سے روحا کا قلعہ بن شہر نظر آ رہا تھا وہ اس شہر سے دور نکل آئے تھے دور افق تک دیکھو شارینہ نے جذباتی سے لہجے میں کہا کتنا خوبصورت علاقہ ہے اب یہ علاقہ تمہارا ہے روم کی شہنشاہی سے نکل گیا ہے روم کے بادشاہ اور مجھ جیسی شہزادیاں ماضی کا قصہ بن جائیں گی کیا مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گے حدید تم مجھے روم کے شاہی خاندان کی شہزادی سمجھتے ہو لیکن مجھے شاہِ حرکل کی فتح کی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس کی پسپائی سے ہو رہی ہے چلو زیادہ رکنا ٹھیک نہیں انہوں نے گھوڑے موڑے اور اپنے سفر پر چل دیئے لیکن ابھی دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی منزل کہاں ہے اب تم میرے رہنماں ہو شارینہ نے کہا یہ اندازہ کر لو کہ تم کہاں سے پکڑے گئے تھی اور تمہاری فوج کہاں ہوگی اب مجھے اپنی ملکیت سمجھو کہہ دی سمجھو یا ہم سفر میری زندگی کا سفر تمہارے ساتھ گزرے گا وہ اب چٹانوں اور انچی نیچی ٹیکریوں کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے وہاں کوئی سیدھا راستہ نہیں تھا حدید ویسے ہی اندازے پر جا رہا تھا مال میں لوگ مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے شارینہ نے اپنی بات شروع کی بعض مجھے کم اکل کہتے ہیں اور مجھے پاگل کہنے والے بھی کچھ کم نہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں میری باتیں اور میری آرتیں ہی کچھ ایسی ہیں میں شہزادی ضرور ہوں لیکن ان شہزادیوں میں سے نہیں جن کی لوگ کہانیاں سنتے سناتے رہتے ہیں شاید میرے خون میں کوئی خرابی ہے تم اصل بات سناو شارینہ حدید نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا کہ خرابی تمہارے خون میں ہے یا دماغ میں میری ماں کو تم نے نہیں دیکھا شارینہ نے کہا بہت ہی خوبصورت عورت ہے میں اس کی واحد اولاد ہوں وہ نسلن شاہی خاندان سے نہیں عرب کے کسی بہت ہی امیر تاجر خاندان کی لڑکی تھی تم جانتے ہو تاجر تجارت کے معاملے میں ملک ملک پھرتے رہتے ہیں اور کافلوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں میری ماں کی عمر سولہ سترہ سال تھی جب ایک بار اس کے باپ نے کہا کہ وہ تجارت کے لیے مصر جا رہا ہے اور سب کو ساتھ لے جائے گا اس طرح وہ اپنے پورے کنبے کو ساتھ لے گیا میری ماں تھی اس کے چھوٹے دو بھائی تھے اور اس کی ماں تھی اور ایک چچا بھی ساتھ تھا مجھے یہ باتیں ماں نے سنائی تھی بہت بڑا کافلہ تھا اور اس کافلے میں زیادہ تعداد تاجروں کی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کافلے کے ساتھ دولت بھی بہت جا رہی تھی اور مختلف قسم کے تجارتی مال کا تو کچھ شمار نہ تھا سیرائی کذاک ایسے کافلوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں انہیں اس کافلے کی بھی خبر ہو گئی ہوگی کچھ دنوں بعد یہ کافلہ ملک شام میں داخل ہوا تو ایک جگہ کذاکوں نے اسے روک لیا کافلے تو اب بھی لٹتے ہیں اور تم جانتے ہوگے انہیں کس طرح لٹا جاتا ہے ماں بتاتی ہیں کہ کذاک کوئی تھوڑے تو نہیں تھے یوں پتہ چلتا تھا جیسے آسمان سے گدھوں کے غولوں اور زمین سے سیکڑوں بھیڑیوں نے حملہ کر دیا میری ماں نوجوان بھی تھی اور خوبصورت اتنی کہ اس پر لگی ہوئی نظر ہڑتی نہیں تھی ایک کذاک نے میری ماں کو اٹھا لیا وہ دن اور آج کا دن میری ماں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے ماں باپ کا اور بھائیوں کا کیا انجام ہوا تھا کذاک ماں کو اغوا کر کے لے گئے میں تصور میں لاسکتی ہوں کہ اس کم سنی میں میری ماں کس قدر قیمتی ہیرے جیسی ہوگی وہ کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو کھلی منڈی میں فروخت ہو جاتی لیکن وہ عمراء کی بھی نہیں بلکہ بادشاہوں کی پسند کی چیز تھی اس وقت مصر اور شام پر رومیوں کی حکومت تھی اور بادشاہ فوقاس تھا وہ بادشاہوں جیسا بادشاہ تھا شہانہ آیاشیوں میں ڈوبا ہوا اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگ اس کے آگے سجدے کرتے تھے خزاکوں نے اس تک رسائی حاصل کر کے میری ماں کی جھلک اسے دکھائی وہ تو جیسے میری ماں پر مر ہی مٹا ہو وہ آخر بادشاہ تھا مو مانگے دام دے کر اس نے میری ماں کو خرید لیا بادشاہ شادی کے جھنجٹ میں پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کیا کرتے انہیں جو لڑکی اچھی لگتی ہے اسے عارضی یا مستقل داشتہ بنا کر اپنے ماحل میں رکھ لیتے ہیں میری ماں کے حسن اور نوجوانی سے شاہ فوقاس ایسا متاثر ہوا کہ اس نے میری ماں کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لی کہ وہ اتنی وسی بادشاہی کی بادشاہ کی ملکہ بن گئی ہے اس کی عمر ہی کیا تھی اسے باپ اور بھائی یاد آتے تھے وہ تنہائی میں رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لیا کرتی تھی اسے دوسرا صدمہ یہ پہنچا کہ وہ مسلمان تھی اس کے ماں باپ نے تھوڑا ہی عرصہ پہلے اسلام قبول کیا تھا اس کا باپ کسی لالج یا کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں آیا تھا بلکہ اس مذہب سے وہ دلی طور پر متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اس وقت میری ماں بہت چھوٹی تھی اس نے مجھے سنایا کہ وہ جب اچھا برا سمجھنے کی عمر میں داخل ہوئی تو اسے مذہب کے سبق دیے جانے لگے اسلام اس کی رگ رگ میں سما گیا لیکن اس کی قسمت اتنی بری نکلی کہ کافلے سے اغوا ہوئی اور ایک عیسائی بادشاہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا بادشاہوں کا تو کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں میری ماں کو دکھ یہ ہوا کہ وہ مسلمان بھی نہ رہی اور اس نے عیسائیت کو بھی قبول نہ کیا میں پیدا ہوئی اور شہزادیوں کی طرح مجھے پالا پوسا گیا اس میں کوئی شک نہ تھا کہ میں تھی ہی شہزادی تین چار سال کی عمر کو میں پہنچی تو یاد ہے کہ میں نے ماں کو چوری چھپے نماز پڑھتے دیکھا تھا لیکن میری عمر پانچ شہ سال کی ہوئی تو میں نے ماں کو شراب پیتے دیکھا اور اس کی نمازیں ختم ہو گئی تھی شیطانوں کے شاہی ماحول میں رہ کر میری ماں کی فطرت ہی بدل گئی اور وہ بھی شیطان فطرت بن گئی میں تمہیں وہ سازشیں اور سیاست بازیاں نہیں سنا رہی جو بادشاہوں کے محلات کا معمول ہوا کرتی ہیں ماں نے مجھے یہ ساری ابلیسی حرکتیں اپنی بھی شاہ فوقاز کی اور دوسری بیویوں کی بھی تفصیلن سنائی تھی تم جانتے ہو کہ ایرانی آتش پرست ہیں اور روم کی ٹکر کی جنگی طاقت ہیں میں حیران ہوں کہ تم مسلمانوں نے کس طرح ان ایرانیوں کو عراق سے بے دخل کر کے انہیں گھٹنوں بٹھا دیا ہے انہوں نے اچانک رومی سلطنت پر حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مصر اور شام پر قابض ہو گئے شاہ فوقاز اپنے وطن بھاگ گیا ہر کل رومی فوج کا جرنیل تھا جرنیل تو چند اور بھی تھے لیکن ہر کل کا نام سب سے زیادہ اونچا اور مشہور تھا کیونکہ جنگی فاہم و فراست کے لحاظ سے کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا اس کی شہرت اور عزت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ تھا وہ برداشت نہ کر سکا کہ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دی ہے وہ جانتا تھا کہ شکست کا اصل باعث فوقاز کی آیاش شہنشاہیت ہے اس نے ایرانیوں کو ہمیشہ نظر انداز کیے رکھا تھا اور اپنی سلطنت کی طرف سے بے خبر رہا میری عمر چھے سات سال تھی اس عمر میں بچہ اتنی زیادہ باتیں نہیں سمجھ سکتا جو میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی میرے ساتھ کے بچوں کو پرواہی نہیں تھی کہ دشمن نے ہمیں وسیع و عریض ملکوں سے بے دخل کر دیا ہے لیکن مجھے اس شکست کا اتنا ہی صدمہ ہوا تھا جتنا ہر کل محسوس کر رہا تھا ہر کل میرے ساتھ بہت پیار کرتا تھا اس کا میل جول میری ماں کے ساتھ تھا پہلے جب کبھی ماں ہر کل سے ملنے جاتی یا وہ ماں سے ملنے آتا تو ماں مجھے ساتھ رکھتی تھی لیکن کچھ دنوں بعد ماں نے مجھے اپنے اور ہر کل کے درمیان سے ہٹا دیا بڑے ہو کر مجھے پتا چل گیا تھا کہ میری ماں نے ہر کل کے ساتھ ناجائز دوستی لگا رکھی ہے یہ کوئی عجیب اور انوکی بات نہیں تھی شاہی محلات میں یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے شاہ فوقاس اپنی کون کون سی بیوی کا خیال لگتا اب میں تمہیں جو بات سنانے لگی ہوں مجھے بڑے ہو کر معلوم ہوئی تھی بات یہ تھی کہ ہر کل شاہ فوقاس کو اکساتا رہتا تھا کہ ایرانیوں پر جوابی حملہ کیا جائے لیکن فوقاس ٹالتا چلا جا رہا تھا ہر کل نے اس بادشاہ کا تختہ الٹنے کا ارادہ کر لیا اس مقصد کے لیے اس نے دوسرے جرنیلوں کو ساتھ ملا لیا دوسرے جرنیل اس وجہ سے بغاوت کے لیے تیار ہو گئے کہ شاہ فوقاس شکست کی ذمہ داری ان جرنیلوں پر ڈال رہا تھا ہر کل نے تمام جرنیلوں کو تیار کر لیا تو پتہ چلا کہ دو تین جرنیل دراصل شاہ فوقاس کے حامی ہیں اور فوج کے خاصی نفری کو انہوں نے شاہ فوقاس کی ذاتی فوج بنا رکھا ہے ان دو جرنیلوں کو خبر مل گئی جو بادشاہ کے حامی تھے انہوں نے فوج کی اس نفری کو ساتھ لیا جو ان کے زیر اثر تھی اور اس نفری سے انہوں نے محل کو محاصرے میں لینے والی نفری پر حملہ کر دیا ہر کل کے دستوں نے جم کر مقابلہ کیا ہر کل دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ کے ڈسم میں زہر کا اثر شروع ہو گیا تھا وہ اسے اپنے اندر کوئی تکلیف محسوس کرنے لگا تھا ہر کل نے اسے کہا کہ اس کی زندگی چند دن رہ گئی ہے اور بہتر یہ ہے کہ وہ ہر کل کے حق میں فرمان جاری کر دے اور عزت کی موت مرے اس نے پسو پیش کی تو اس کی لاش سارے شہر میں گھسیٹی جائے گی اور پھر جنگل میں پھینک دی جائے گی ہر کل نے سوچا یہ تھا کہ بغاوت اس وقت شروع کی جائے جب بادشاہ اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جائے جو فوج ہر کل کے زیرے اثر تھی اس کی نفری زیادہ تھی اس نے شاہ پرست دونوں جرنیلوں کو الگ بھلایا اور انہیں کہا کہ اسے پتا چل گیا ہے کہ بادشاہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جس کا کوئی علاج نہیں اور آٹھ دس دنوں تک بادشاہ مر جائے گا بہتر یہ ہے کہ دونوں جرنیل اس کے ساتھ مل جائیں اور آپس میں خون خرابہ نہ کریں دونوں جرنیلوں کو بادشاہ پر بھروسہ تھا اور اس کی حمایت کے سلے میں انعام و اکرام کی توقع بھی تھی اس لیے ہر کل کی کوئی بات ان پر اثر نہ کر سکی وہ شاید بھول گئے تھے کہ ہر کل کا دماغ بہت ہی تیز ہے اور اس کا بچھایا ہوا جال کسی کو نظر نہیں آتا اور جو بھی آتا ہے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے ہر کل نے ایسی چال چلی کہ دونوں جرنیل اس کے پھندے میں آگئے اور دونوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں پھینک دیا ان جرنیلوں کی جو نفری تھی وہ ان دونوں کے بغیر بیکار ہو گئی ویسے ہی ہر کل نے اس نفری کو خبردار کیا کہ ہتھیار نہ ڈالے تو کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا فوج کے یہ دو چار دستے کر ہی کیا سکتے تھے جبکہ ان کا کوئی کمانڈر رہا ہی نہیں تھا انہوں نے ہتھیار ڈال دی تین چار دن اور گزرے کہ شاہ فوقاز کی جسمانی اور ذہنی حالت زہر کے اثر کی وجہ سے اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بستر سے اٹھنے سے معذور ہو گیا آخر ہر کل نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کے حق میں شاہی فرمان جاری کر دے شاہ فوقاز تو صحت اور زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا عیش پرست انسان اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا تھا اس نے ہر کل کی منت سماجت کی کہ وہ اس کا علاج کروائے وہ کہتا تھا کہ اس کا جسم اندر سے کٹ رہا ہے وہ تو زندہ لاش بن گیا تھا اور طبیب اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اور یہ پتہ چلتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیسی بیماری ہے جو بادشاہ کو اندر ہی اندر کھائے چلی جا رہی ہے ہر کل نے اسے کہا کہ وہ اس کا علاج کرائے گا اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ فرمان جاری کر دے ایک دن اور گزرا تو شاہ فوقاس یوں محسوس کرنے لگا جیسے اس کے جسم کے اندر آگ لگ گئی ہو اس کیفیت میں ہر کل نے اس سے فرمان لکھوا لیا اور اس فرمان کو لوگوں تک بزر یا منادی پہنچا دیا گیا ہر کل تخت نشین ہو گیا اور بادشاہ کو شہانہ مراد دے کر محل میں ہی رہنے دیا وہ جانتا تھا کہ یہ بادشاہ دو چار دنوں کا ہی مہمان ہے ایسے ہی ہوا ایک روز شاہ فوقاس نے آخری ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے اٹھ گیا ہر کل نے روم کا تخت و تاج سنبھال لیا اور فوقاس کے شاہی خاندان کو محل سے نکال دیا اس کے بعد دوستو کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے اپیسوڈ میں ہمارا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے دوستو راو کمر رزوان کو اجازت دیں فی امان اللہ